جب میں جوان ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے لیکن میرے ابا تو کئی سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے مجھے اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا لیکن میں حیران تھی کہ وہ اس لڑکی کو چھپا کے رکھتی تھی آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ امہ دروازے کو ہمیشہ بند کر کے رکھتی تھی اٹھارہ سال بعد اچانک میں نے دروازے سے چھانکا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی جب دیکھا تو سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ وہ لڑکی تو میرا نام کرن ہے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال نی ماں سے نفرت میں گزار دیئے پر میری ماں نے کبھی نفرت کے بدلے مجھے نفرت نہیں دی تھی بلکہ ہمیشہ محبت ہی دی تھی مجھے کبھی امہ نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا امہ کہتی کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا میرا میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جب میں سکول جانے لگی امہ خود مجھے چھوڑ کر اور لے کر آتی اور ان کو مجھ سے بہت محبت تھی میں اپنی ماں کے ساتھ سوتی اگر وہ گھر سے ایک پل کے لیے بھی محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی تو مجھے فکر ہونے لگتی اور چھت پر بیٹھ کر روتی اور جیسے ہی امہ مجھے دیکھتی تو بھاگ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی میرا ماں تھا چومتی مجھے لگا تھا کہ اببہ کی طرح میری امہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں اس گھر میں خوف سے مر جاؤں گی پر جیسے جیسے بڑی ہوئی تو میری امہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا اس کو کملے میں چھپا کر رکھ دیا مجھے بہت نفرت ہونے لگی تھی مجھے لگتا ہے کہ میری ماں اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ میرے اببہ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نفرت میں اضافہ ہوتا گیا امہ بہت کوشش کرتی مجھے سمجھاتی مجھ سے بات کرتی پر میری نفرت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی امہ کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایسی کیوں ہو گئی ہو پہلے میں سمجھتی تھی کہ تم مجھ پر اتنی نفرت کیوں ہے تمہارے دل میں اپنی ماں کے لیے تو میں نے کہا کہ پھر بتائیں کہ جب میرا باپ کئی سال پہلے مر گیا تھا پھر آپ کی یہ لادلی بیٹی کہاں سے آئی تو امہ خاموش ہو جاتی وہ لڑکی جسے میری امہ میری بہن کہتی تھی وہ مجھے کہتی کہ آپ میری ماں سے لڑائی مت کیا کریں اور جب جب وہ میرے پاس آتی میں اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا کرتی وہ روتی ہوئی امہ کے پاس جاتی پر امہ بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی تالیس سال کی عمر میں امہ کے چہرے پر بے شمار جھوریاں پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف بتاتے تھے کوئی بات کوئی دکھ ہے جو امہ کو سونے نہیں دیا کرتا اور میں یہی سمجھتی رہی کہ امہ اپنے گناہ پر ہیں اسی وجہ سے میری ناجائز چھوٹی بہن کو سب سے چھپا کے رکھتی ہیں دروازے پر دستک ہو تو پہلے بہن کو سٹور میں چھپا کر پھر دروازہ کھولتی مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے ایک دن امہ نے مجھے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ رشتہ بہت اچھا ہے اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا پر جب مہمان آئے تو امہ میرے کمرے میں آئی کہنے لگی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی باہر مہمان بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ میری فکر چھوڑ دیں مجھے شادی نہیں کرنی آپ نے جو اپنی چہیتی بیٹی چھپا کے رکھی ہے اس کا رشتہ کریں تو امہ نے میرے مو پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو اور کسی کو مت بتانا تمہاری کوئی بہن بھی ہے میں نے کہا کہ آخر کب تک آپ اپنے گناہ کو چھپائیں گی کبھی نہ کبھی تو سب کو پتا چل ہی جائے گا تو امہ نے کہا کہ تب میں یہ محلہ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی جب میں اٹھارہ سال کی تھی تو امہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا جبکہ میرے ابا تو کئی سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے مجھے اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس بچی کو اس بات پر تھی کہ وہ اس بچی کو چھپا کر رکھتی آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی جب ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی میں نے اندر جھانکا پر دل بند ہونے لگا کیونکہ امہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی میں جو کچھ سن رہی تھی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا مجھ سے اپنی ماں روتی دیکھی نہیں جا رہی تھی میں نے کہا کہ ابھی آپ کیا کہہ رہی تھی کیا ہوا ہے آپ مجھے کیوں سچ نہیں بتا دیتی تو امہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کبھی کسی کو سچ نہیں بتاؤں گی پر تمہاری نفرت میری روح کو زخمی کر دیتی ہے میں کیا کروں؟ ایک بیٹی کی خاطر دوسری بیٹی کو خود سے دور کر رہی ہوں پر اب مجھ سے دکھ کا یہ بوجھ سہا نہیں جاتا میں نہیں چاہتی کل کو میں مر جاؤں اور تم تب بھی مجھ سے نفرت کرو تمہارے دل سے کبھی اپنی ماں کے لیے اتنی نفرت کرتی ہو کے مجھ سے بات تک صحیح طریقے سے نہیں کرتی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے کوئی گناہ کیا ہے پر ایسا نہیں ہے آج میں تمہیں سچائی بتا دینا چاہتی ہوں اور میں ماں کے پاس بیٹھی ان کی کہانی سننے لگی میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہم چار بہنوں کا ایک بھائی تھا اور میری بڑی بہن جوانی میں بیوہ ہو کر گھر آ کر بیٹھ گئی میری ماں نے اس بات کا بہت صدمہ لیا اور بستر سے لگ گئی میرے اببہ کھیتوں میں کام کرتے تھے ہم لوگ شہر کے پاس ایک گاؤں میں رہتے تھے ہمارے گاؤں کے حالات بہت خراب تھے سب ہی محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے اور جو چند کھاتے پیتے گھر تھے ان کو بس اپنی فکر ہوا کرتی کوئی کسی کا نہیں سوچتا تھا میرا بھائی سب بہنوں سے چھوٹا تھا اببہ نے بھائی کو سکول بھیجنا شروع کر دیا میرا چھوٹا بھائی اور بہن دونوں سکول جاتے اببہ نے کہا کہ باقی بچے نہیں پڑ سکتے تو چلو یہ دونوں پر لکھ جائیں انہی کی وجہ سے ہمارے دن بھی بدل جائیں گے ہم گھر پر کڑائی سلائی کرتے پر اس سے اچھے پیسے نہیں ملتے تھے جو کھاتے پیتے گھر کی عورتیں تھی جان بوچ کر نقص نکالتی اور کچھ پیسے اگلے ماں دے دیں گے کہہ کر چلی جایا کرتی ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں تھا غریب گھر ہے سب روٹی کی خاطر کمار رہے ہیں اور سب کو اپنی اپنی فکر تھی بھلا ہمارا حق مار کر انہوں نے کونسا سکون سے جی لینا تھا اممہ بستر پر درد سے ہائے ہائے کرتی رہتی آپا نے کہا کہ ابا کسی طرح کرز لے کر اممہ کو شہر کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ہم سے اپنی ماں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا تو ابا نے کہا کہ میں کیا کروں روز کوشش کرتا ہوں دہاری اچھی بن جائے پر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے دل بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ ذرا سے نقصان پر میرے آدھے پیسے کارٹ لیا کرتے ہیں اور اگر شہر لے بھی گیا تو ڈاکٹر نے بھاری رقم صرف چیک اپ کی مانگ لینی ہے اور نہ جانے دوائیوں پر کتنا خرچ ہو ابھی تو تمہاری شادی کا کرز میرے سر پر باقی ہے میں نے کہا کیا کروں میں خود بہت پریشان ہوں پر ہر راستہ بند نظر آتا ہے اب اممہ روز درست سے تڑپتی اور میری بہنوں کی شادی کی عمر گزر رہی تھی ابا اور اممہ بہت پریشان تھے ایک دن اممہ نے کہا کہ اس گھر کو گروی رکھ کر پیسے لو کسی طرح بیٹیوں کا کرز تو ادا کر دیں باقی آشتہ آشتہ پیسے واپس کرتے رہیں گے ہم سب نے بہت رکا ابا کو پر ابا نے اممہ کی بات پر عمل کیا اور دو کمروں پر مشتمل گھر کو گروی رکھوا دیا اور پیسے لے کر گھر آ رہے تھے جو راستے میں چوروں نے چین لیے ابا گڑ گڑاتے رہے پر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی ابا خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے اور آکر ابا کی حالت بتا رہی تھی کہ کچھ بہت برا ہوا ہے اور جب ابا نے پیسوں کا بتایا تو ہم سب بھی رونے لکے تھے ہم سب اتنے بے بس ہو چکے تھے ایسا لگتا کہ جیسے ہماری سانسیں رک جائیں گی اور دوسری طرف اممہ کی طبیعت زیادہ بکڑ گئی سرکاری ہسپتال والے بات نہیں سن رہے تھے وہاں بھی کسی کی سفارش آئی تھی اور دوسری طرف میرا چھوٹا بھائی وہ بھوگ سے رونے لگا تھا ہم سب نے خود کچھ نہیں کھایا اور ابا آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل گئے جیسے ہی میں پانی پی کر کھڑی ہوئی دیکھا میرے ابا بھی ایک مانگ رہے تھے اور میں ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہی گھڑنوں کے بل بیٹھی رونے لگی تھی میری چھوٹی بہن نے مجھ سے کہا کہ پریشان نہ ہو میں نے اپنی دوست سے بات کی ہے اس کے ابا بہت اچھے ہیں اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کام دیں گے اور تم سب ٹی وی پر مجھے دیکھا کرو گے کیونکہ میں ڈراموں میں ہیروین آؤں گی اور پھر دوسرے ممارک کروں گی بڑی آپا نے اس کی بات سنی تو آپا نے کہا کہ گڑیا بس کرو ابھی سترہ اٹھارہ سال کی ہو اور تم باتیں کیسے کر رہی ہو ہم بھوکے مر جائیں گے پر کبھی تمہیں اس راہ پر چلنے نہیں دیں گے میں نے خود سنا ہے جو اس راہ پر چلتا ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے اور کوئی ایسے کسی غریب لڑکی کو ڈراموں میں چانس دیا کرتا ہے بہت کچھ اسے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے پھر سب اتنا آسان نہیں ہے تو کہنے لگی کہ آپا مجھ سے نہیں ہوتا برداشت میرے ساتھ جو بھی ہو جائے میری زندگی برباد ہو چاہے آباد ہو میں تم لوگوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتی وہ سامنے دیکھ رہی ہیں ہمارا باپ کتنا مجبور ہو کر بھیق مانگ رہا ہے صرف روٹی کی خاطر تاکہ ہم کچھ کھا لیں ہماری ماں کا علاج ہو جائے اور بھیق مانگنے سے اچھا ہے میں اپنے گھر والوں کی خاطر قربانی دے دوں میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانی وہ کہتی کہ میں تم سب کو غربت سے نکال کر پھر مروں گی اگر یہی سب جلتا رہا تو آپ سب کی بھی کبھی شادیاں نہیں ہوں گی یوں ہی بڑی ہو جائیں گی اور ہمارا بھائی شادی کر لے گا وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی بہنیں دروازے پر بیٹھی ہیں مرد بہت خودگرز ہوتے ہیں اگر اببہ نے اپنے حالات کا جائزہ لیا ہوتا تو کبھی ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہ کرتے جب تک امہ ٹھیک تھی اببہ کا ہاتھ بٹاتی رہی اب ہم جا کر کام کرتی ہیں کھیتوں میں اور لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں کھا جائیں گے ان کو وہ کیوں نظر نہیں آتی اور تب ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کو فوری دو لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے ورنہ آپ کی ماں کی جان جا سکتی ہے اور اتنی بھاری رقم کا سن کر اببہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اببہ نے کہا کہ ہم سب اپنے گھر چلتے ہیں تمہاری ماں کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں یہ ہسپتال والے جب تمہاری ماں مر گئی تو خود گھر پہنچا دیں گے تمہاری ماں کو اگر ہم لے کر گئے تو دو دن کا ہسپتال کا بل بھی دینا ہوگا اببہ بہت بے بس ہو چکے تھے جب میں نے دیکھا تو میری بہن پیچھے نہیں تھی میں اس کو سارے ہسپتال میں ڈھونٹی رہی جب میں نے بھائی نے مجھے کہا کہ شگفتہ کہہ رہی تھی کہ امہ کو کہیں مت لے کر جانا میں پیسے لے کر آ جاؤں گی اور مجھے خوف نے کھیر لیا تھا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہو اور شام ہوتے ہی وہ واپس آئی تھی اداس چہرے پیلی رنگت کے ساتھ اور دو لاکھ اببہ کے ہاتھ پر رکھے کہا کہ اب ہمیں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی اببہ ڈاکٹر سے بول دیں امہ کا علاج شروع کر دیں میری چھوٹی بہن شگفتہ کو بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر لے جا کے آپبہ نے کہا کہ تم باز نہیں آئی تو میری بہن نے کہا کہ آپبہ میں کوئی غلط کام کر کے نہیں آئی ہوں میں ایکٹر بنوں گی فلموں اور ڈراموں میں مجھے کام ملے گا مجھ سے میرے دوست کے اببہ نے وعدہ کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہو کسی بھی وقت آ کر لے جانا اور اس وقت سب نے اس کا یقین کر لیا تھا پر سچائی کوئی نہیں جانتا تھا امہ کا علاج ہونے لگا اور شگفتہ روز تیار ہو کر چلی جاتی اببہ نے بہت روکا تھا اور اببہ سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا تھا اس لیے سب کو لگا کہ ڈراموں میں کام کرتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں آج کل سبھی لوگ کام کر رہے ہیں ماحول بھی اچھا ہے امہ کا علاج شروع ہو چکا تھا اور جب گھر پہنچے تو گروی گھر کو کسی اور کو بیچ دیا گیا تھا ہم نے رات ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گزاری اور جب میری بہن شگفتہ کو بتا چلا تو اس نے ایک فون کیا اور اسی وقت ایک گاڑی آئی اور اس گھر کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے وہ گھر بہت پیارا اور کھلا تھا اور اببہ بار بار شگفتہ کا ماتھا چومتے کہتے کہ میری بیٹی نے میری قسمت بدل دی میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی ٹی وی ڈراموں میں آتی ہے تو اس نے کہا کہ اببہ ابھی کسی کو مت بتانا ابھی تو کام چل رہا ہے اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ حسد میں آ کر کیا کچھ کر جاتے ہیں اس لیے آپ کسی کو بھی کچھ مت بتانا اور یہ گھر اب آپ سب کا ہے مجھے شوٹنگ سے دیر ہو رہی ہے سو میں جاتی ہوں اس لیے اب اکثر میں وہی رک جایا کروں گی تب کسی نے دھیان نہیں دیا تھا کوئی ان سب کی خوشیوں کی خاطر اپنی عزت اپنی آبرو کو تار تار کر رہا تھا اما بالکل ٹھیک ہو چکی تھی بیوہ بہن کی بھی شادی کر دی اور اس کے بعد دوسری کی اور پھر میری شادی کی تیشاریاں ہونے لگی تھی ہمارے جیسے حالات بدلے تھے قسمت بھی بدل چکی تھی کہاں کوئی رشتہ لے کے نہیں آتا تھا اور اب کہاں رشتوں کی لائنیں لگ چکی تھی ہم سب بہنوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور جس دن میری شادی تھی میں نے کہا کہ شگفتہ تم میری شادی پر تو آؤگی تو مجھے کہنے لگی کہ تم میری بہن بھی ہو اور دوست بھی پر وعدہ کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اگر کبھی میں تمہیں یاد کروں تو میری مدد کو آؤگی میں نے کہا کہ تم میری بہن ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل وقت میں میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں پر وہ میری شادی پر نہیں آئی تھی کہتی کہ میرا کام بہت بڑھ چکا ہے اب وہ گھر نہیں آتی تھی اگر کسی دن آ جائے تو رات کی اندھیرے میں آتی تھی ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر جا رہی ہے اممہ نے کہا کہ شگفتہ کو کیا ضرورت ہے جانے کی ابھی فلمیں ٹرامے چھوڑ دو ہمارے ٹی وی پر تو تمہارے ٹرامے چلتے نہیں ہیں پھر کیا ضرورت ہے کرنے کی اور اب ہمیں کون سا ضرورت ہے پیسوں کی سب کی ذمہ داری میری بیٹی نے بیٹا بن کر ادا کی ہیں تم دیکھنا تمہاری جیسی شہزادی کو تو کوئی شہزادہ بیانے آئے گا اور اممہ کی اس بات پر وہ دیر تک ہستی رہی اس کی ہسی میں پہلے جیسی بات نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت کچھ کھو دیا ہو اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھی وہ جاتے وقت مجھ سے گلے ملی تو اس کے چہرے پر ایک تلخی تھی میں نے کہا کہ شگفتہ تم نے زندگی کے اتنے سال ہم سب کے لیے گزار دیئے تمہیں اب اپنا سوچنا ہوگا ہو سکے تو اس دلدل سے نکل آؤ تو وہ سب گھر والوں کو بہنوں کو سب کو خوش دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ بہنوں کے نام پر بینک میں پیسے بھی جمع کروا دیئے تھے جن سے ان کو پروفٹ بھی ملتا تھا اور ان کے شہر اور سسرال والے بھی اسی وجہ سے میری بہنوں کی بہت عزت کرتے تھے پر میں نے پسند کی شادی کی تھی میرا شہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور اس نے ہم سے جہیز بھی نہیں لیا تھا باقی بہنیں میرے شہر کو کچھ نہیں سمجھتی تھی پیسوں نے بہنوں کے رویے کو بھی بدل دیا تھا اور جب شگفتہ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کچھ نہیں چاہیے تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی وہی بہن چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہسا کرتی تھی اب تو نہ جانے تمہیں دل سے مسکراتے کبھی نہیں دیکھا اس دن شگفتہ چلی گئی اور جاتے وقت اببہ اور امہ کو گھر کے کاغذات اور ڈیبٹ کارٹ دے کر چلی گئی تاکہ ان کے اور بھائی کے کام آسکے کسی نے بھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے جب میں پوچھتی تو میرے گھر والے کہتے کہ تم اپنی اس بہن پر شک کرتی ہو جس نے ہمیں فقیروں والی زندگی سے نکال کر آج معاشرے میں ایک مقام دلایا ہے اور آج میں اپنے سسرال گئی تو میرے شہر نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو ہر انسان اپنے آمال کا خود آمال کا خود جواب دے ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے نا اگر ہوتی تو تب آپ ایسی بات نہ کرتے آپ نہیں جانتے اپنے بہن بھائی کو ایک ایسے دلدل میں دھستہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوا کرتی ہے جہاں سے سوائے موت کے کوئی نہیں نکل سکتا اور پھر وقت گزرتا گیا میں شگفتہ کا انتظار کرنے لگی پر وہ نہیں آئی اور میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کیرن رکھا اور کچھ سال بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا وہ شگفتہ کا انتظار کرتی رہی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے جب ایک دن ہمیں پتا چلا کہ شگفتہ تو ایک ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے پر میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے امہ کے بعد اور پھر میرا شہر انتقال کر گیا میرے نصیب میں شاید کم خوشیاں لکھی تھی روتے سسکتے مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور جب میری بیٹی کیرن اٹھارہ سال کی ہوئی تو ایک دن مجھے میری بہن شگفتہ کا فون آیا تھا اتنے سالوں بعد اس نے مجھے فون کیا تو میں بھاگی بھاگی اس کے پاس گئی وہ ہسپتال میں تھی وہ میرے گلے لگ کر بہت روئی تھی اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی وہ میری شگفتہ نہیں تھی بلکہ وہ تو کوئی اور عورت تھی جس کا آدھا چہرہ بھی جل چکا تھا میں نے کہا کہ شگفتہ یہ سب کیا ہے اور تم نے شادی کر لی مجھے بتایا بھی نہیں اور تم زندہ تھی تو لوگ کیوں کہتے تھے کہ تم مر چکی ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی مجھے کہنے لگی کہ میں نے خود اس راستے کو چنا تھا اپنی قربانی میں نے اپنی مرضی سے دی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں آج سے سالوں پہلے مجھ سے میری ماں مرتی نہیں دیکھی جا رہی تھی جب میں اپنی دوست کے باپ کے پاس گئی کہ آپ نے مجھے آفر دی تھی ٹی وی سیریل میں کام کرنے کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں پر اس سے پہلے تمہاری ایکٹنگ بھی تو دیکھنا ہوگی تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی بتائیں مجھے واپس ہسپتال جانا ہے پیسے جمع کروانے ہیں اور اس نے پیسے ٹیبل پر رکھ دئیے اور اس نے جو بات کی اس نے اس معاشرے میں موجود مردوں سے میرا اعتبار چھین لیا تھا اور پھر جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے سود سمیت کوٹھے پر بیش دیا اور وہاں پتا چلا یہ شخص تو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے اور پھر میں سب کچھ اکیلی سہتی رہی کوٹھے پر وقت گزرتا تھا لاکھوں ملتے میرے پاس تو کچھ رہا نہیں تھا عزت کی زندگی کیا گزارتی اسی لیے سوچا کبھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور تم سب کی شادیاں بھی ہو گئی جب تم سب کو خوش دیکھتی تو میرا دل بھی چاہتا کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو شوہر ہو فیملی ہو اور پھر سوچا اگر میں یہ سب چاہتی ہوں تو میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا کیا ہوگا کوئی بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں لوگوں کو بات نہیں کی اور اسی وجہ سے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی کیونکہ اکثر شریف اور نیک لوگوں میں بھی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں کوٹھے پر جاتے ہیں اور دن کے اجالے میں نیک بن کر گھومتے ہیں کئی سال ایسے گزر گئے جب ایک دن کوٹھی پر ایک اور لڑکی میری جگہ لینا چاہتی تھی اسے لگتا ہے کہ یہ سب بہت آسان ہے اور اس نے کسی کے ساتھ مل کر میرا چہرہ جلا دیا اور پتا ہے کہ جب اس نے میرا چہرہ جلایا میں کچھ وقت کے لیے تڑپتی اور جب مجھے ہوش آیا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی پرواہ اور فکر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جینا چاہتے ہوں جن کے اندر جینے کی کوئی خواہش ہو اور پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اور جو مجھے کوٹھے پر چھوڑ کر گیا خود اس کی بیٹی بھی اس کوٹھے کی زینت بن گئی اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اس معاشرے میں ہر گھر میں ایک کہانی موجود ہوتی ہے کسی کے ساتھ اچھا ہوا ہوتا ہے کسی کے ساتھ برا اور کچھ اپنے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اس برے پر ہمیشہ کے لیے چادر ڈال دیا کرتے ہیں میں اس دن شاید مر جاتی پر ایک شخص نے مجھے بچا لیا جب اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی وہ بھی میری طرح حالات کا مارا تھا پر میں نے شادی کر لی تھی اس نے مجھے میرے ماضی میرے آدھے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنایا تھا اور میری شادی کو تین سال ہو گئے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر بیٹی ہوئی اور کوٹھے والوں کو پتا چل گیا تو وہ بچی کو چھین لیں کے ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کی بات سچ نکلی تھی وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگ گئے تھے جب تین ماہ پہلے میرا شوہر مارا گیا میرا شوہر میرے لیے محسن تھا جس نے مجھے قبول کیا جس نے کبھی مجھے تانہ نہیں دیا وہ کہتا تھا کہ گفتہ میں کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا جانتی ہو وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا وہ مجھ سے تب سے محبت کرتا تھا جب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے پر وقت اور حالات نے دور کر دیا تھا اور جب ملا تو اس کا اور میرا ساتھ بس پانچ سال کا رہا اور آج میری بیٹی پیدا ہوئی اور کل کو میری بیٹی کو پتا چلا کہ اس کی ماں کون ہے تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بچی کو ماں بن کر پا لوگی اس کو کبھی شگفتہ نہیں بننے دو گی اور میری بہن مر گئی تھی اور میں ایک دن کی بچی کو گھر لے آئی تھی اور تم سے کہا کہ اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے مجھے تب یہی ٹھیک لگا تھا اس لیے میں تم خاری نفرت سہتی رہی اور اس بچی کو سب سے چھپا کے رکھا ڈر تھا کہیں کوئی میری شگفتہ کی نشانی کو مجھ سے چھین نہ لے امہ سب کچھ بتا کر رونے لگی تھی اور میں کیا سمجھتی رہی میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی ہم نے وہ معافی مانگی ہم نے وہ مخلعہ چھوڑ دیا اور امہ کے کہنے پر ہم دونوں بہنوں نے شادی کر لی اور کبھی اس راز کو کوئی نہیں جان سکا میری چھوٹی بہن میری خالہ کی بیٹی ہے جسے میں نے ہمیشہ ناجائز سمجھا تھا میری ماں کا دکھ بہت بڑا ہے جس نے اتنی تکلیفیں صحیح تھی ہر انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں بہت سے دکھ ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے دکھ ہیں کسی اور کا سن کر کیا ہوگا پر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس شخص کو چند الفاظ تسلی کے تو دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند الفاظ سے کسی کے آنسو تھم جائیں کسی کا بھلا ہو جائیں اور